کہ آرٹ کانسل آرٹسٹوں کا ہے اور یہ آرٹسٹ ہیں تو یہ ہم دو گھنٹے یہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑے وغیرہ کا شو مل جاتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جی ہاں میرا نمبر جو ہے 0312 58 34 376 ہے پیٹ کی آگ تو ہر ابن آدم نے بجانی ہے میں یہاں حکومت سندھ سے مطالبہ کروں گا خاص طور پر آرٹ کانسل کے احمد شاہ صاحب سے مطالبہ کروں گا اسلام علیکم آواز ابن آدم ابن آدم کی آواز آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کچھ پپٹس موجود ہیں اور یہ گلیوں کے اندر ان کے ساتھ یہ آفتاب صاحب ہیں چیف آرگنائزر ہیں آفتاب راجہ صاحب اور یہ تین پپٹس ہیں یہ پیٹ کی آگ بجانے کے لیے یہ پیٹ بڑی ظالم چیز ہیں یہ نہ رنگ دیکھتی ہے نہ مذہب دیکھتی ہے نہ فرخہ دیکھتی ہے پیٹ کی آگ تو ہر ابن آدم نے بجانی ہے اس کوویٹ کے پیریڈ میں جہاں پوری دنیا متاثر ہوئی وہاں بے روزگاری بے انتہا ہمارے ملک میں بڑھ گئی اور یہ آرٹسٹ جو یہاں میرے پیچھے موجود ہیں یہ بھی اس کوویٹ سے متاثر ہوئے نہیں تو ان کو شوز ملتے تھے پروگرام ہوتے تھے اچھے پیسے مل جاتے تھے آفتاب راجہ کو اور ان کی ٹیم کو لیکن آج اس کوویٹ کی وجہ سے یہ نورت کرانچی کی گلیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ انہیں انام کے طور پر دس روپے بیس روپے جو بھی دے دیتے ہیں یہ لوگ قطرہ 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 اکھٹا کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور پھر اس کو آپس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں میں یہاں حکومت سندھ سے مطالبہ کروں گا خاص طور پر آرٹ کانسل کے احمد شاہ صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آرٹ کانسل آرٹسٹوں کا ہے اور یہ آرٹسٹ ہیں یہ آرٹسٹ ہیں ان کا بھی حق ہے یہ روڈوں پہ اس طریقے سے نہ گھومیں آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہے ان کو یوٹیلائز کیا جائے حکومت سندھ سے وزیرالہ سے میں درخواست کروں گا کہ یہ فنکار ہیں یہ بیکاری نہیں ہے یہ فنکار ہیں ان فرکاروں کی قدر کرنی ہے یہ بے روزگار ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہونے چاہیے یہ آفتاب راجہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے اس کا تعلق کرسچن کمیونیٹی سے تھا اور پھر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام آفتاب رکھا گیا لوگ انہیں پیار سے آفتاب راجہ کہتے ہیں یہ اپنی گزر اوقات اسی طریقے سے کرتے ہیں میں ان تمام آڈینس کو جو نظر پوائنٹ دیکھتے ہیں ان سے ایک درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور جب آپ کو کسی بھی پروگرام میں شادی میں بے آ میں یا کسی بھی اناؤگریشن میں ان آرٹسٹوں کی ضرورت ہو تو ہمارے سی او حسین دانس سے رابطہ کیجئے گا شاید ان کی روزگی کا ایک ذریعہ بن جائے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام جو ہم نے خصوصی طور پر ان پر بنایا ہے میں ایک ایک کر کے بلاؤں گا یہ میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ آئیے کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ بھی آئیے یہ دیکھیں یہ آرٹسٹ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ بچے خوش ہو رہے ہیں یہ حسین دکھائیے گا یہ بچے یہ بچے ان کے چہروں پر ایک رونک آ رہی ہے یہ بچوں کے چہروں پر رونک بکھرنے کے لیے آئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں دیکھتے رہیے نظر پوائنٹ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ آپ کو ابن آدم کا پروگرام پسند آئے تو ضرور اپنے کمیٹس پاس کیجئے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات جیہاں میرا نام آفتہ بھائیے میں آرنگی ٹون میں رہتا ہوں پہلے کرسٹن تھا اسلام قبول کیا اور یہ جو ہے اپنے بہت حالات خراب ہو گئے قرائے کا مکان ہے اور اب جو ہے نام کرونا کی وجہ سے تو بہت حالات خراب ہو گئے یہ موٹر سیکل میں ہم لوگ سپیکر لگایا ہوئے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو خوشی سے جو بھی انام دیتا ہے ہم لے لیتے ہیں اور آپس میں کنوٹ کر لیتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلاتے گرم کپڑے پینے ہوئے آپ کے سامنے جو کر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہی ہماری کہانی ہے اس کام کو ہم نے تیرہ گز اور چودہ گز سے آغاز کیا ہے اسی کو یہ ہم سب سے پہلے تو ہم قطر ہسپیٹل ہے رنگی ٹون وہاں پر ایک نمبر سے شروع کیا پھر ہم لوگ نازمہ بات آئے پھر لالو خید کے آئے لالو خید کے علاوہ جو ہے نا آج ناغن میں پہلی دفعہ ہم آئے ہیں تو یہ ہم دو گھنٹے یہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑے وغیرہ کا شروع مل جاتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جی ہاں میرا نمبر جو ہے 0312 58 34 376 اور کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ چیز ہے ہماری کرونا کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے یہ ایک چھوٹا سسٹم لگایا علاقوں میں جاتے ہیں بچوں کو انٹیٹینمنٹ کومی نگمے نظمیں وغیرہ کے ساتھ جو ہے بچوں کو انٹیٹینمنٹ دیتے ہیں کوئی بھی خوشی سے انام کے طور پہ جی ہاں میرا نمبر جو ہے 0312 58 34 376 اور کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ چیز ہے ہماری